ممٹو پاکستان نے ریسنٹلی انانوس کیا ہے کہ تمام فری لانسرز کو ٹیکس اگزمٹ کیا جا رہا ہے بٹ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ایزا فری لانسر ایجسٹڈ کیسے کر سکتے ہیں وہ پورٹل کون سا ہے جس پر جا کے آپ ایزا فری لانسر ایجسٹڈ کر سکتے ہیں اور یہ پروسس ایڈاپٹ کرنے کے لیے کتنے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہیں اور کون کون سے منڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آج کی تمام فری لانسرز کے لیے ابھی ریسنٹلی پرائم نیسٹری امران خان نے جو پاکستان کا پہلا ای کومس سمٹ اٹینڈ کیا اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ تمام فری لانسرز ٹیکس اگزمٹڈ ہیں آج سے کہ تمام فری لانسرز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی انکم کے اوپر ان کو آپ سے کوئی ٹیکس انپلیمنٹ نہیں ہوگا کوئی ٹیکس چارج نہیں ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انیبلرز ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اپ ڈیٹس کے ساتھ آتا ہے ریسرچ انڈ ڈیولیپنٹ ڈیبارٹمنٹ جس کو میں ہیٹ کر رہا ہوں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی نئی ڈیولیمنٹس ہیں ہم ان پہ آپ کو پر وقت انفرمیشن پروائیڈ کریں اور آپ ان سے بینفٹ لے سکیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایز ای فری لانسر اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ کے بیوروں پہ جا کے ان کے پورٹل پہ جا کے ان کی ویب سیٹ پہ جا کے اور کیا بینفٹس ہیں ایز ای فری لانسر پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ کی پورٹل پہ ریجسٹر کرنے کے اور آپ اس کو رینیو کیسے کر سکتے ہیں ایک سال بار اور تمام چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سوفیر ایکسپورٹ یا فی لانسنگز کی ایکسپورٹ یا سروسز کی ایکسپورٹ یہ کیا ہوتی ہے دیکھیں گوڈز کی ایکسپورٹ تو بڑی آبویس ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی فیزیکل پرادک جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر ملک بھیجتے ہیں اور آپ کو اس کے ایواز پیسے آتے ہیں تو that is called ایکسپورٹ ٹھیک ہے گوڈز کی یا کسی بھی فیزیکل چیز کی سروسز کی ایکسپورٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول جو باہر بیٹھا ہے اور وہ آپ سے ڈریکلی یا کسی پلیٹ فارم کے تھو جیسے فائیور اپورک گرو ڈاٹ کام اور ڈیفرنٹ اور فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ ڈریکلی یا اس پورٹل کے تھو اس پلیٹ فارم کے تھو آپ سے اگر سروسز لیتا ہے اور آپ اپنی سروسز اس کو دیتے ہیں جس میں یوٹیوب کی سروسز ہیں ایمازون ریلیٹڈ سروسز ہیں ایب ریلیٹڈ سروسز ہیں ویب ریلیٹڈ سروسز ہیں کوئی بھی ای کامس پیس سروسز ہیں جو آپ آن لائن پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ جب وہ سروسز پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے عوض وہ جو پیسے آپ کو بھیجے گا پاکستان میں ان پیسوں میں آپ سروسز ایکسپورٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ایسا فری لانسر اس پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جتنے بھی پیسے اب آپ کو آئیں گے ان پیسوں کے اوپر اس اماؤنٹ کے اوپر اب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت خوش آئند آناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہ کہ آپ کو اس پہ کسی بھی قسم کا ٹیکس چارج نہیں ہوگا آکے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تین منڈیٹری چیزیں بتا دوں جو ایز ای فری لانسر ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے انٹین نمبر بہت آسان ہے آپ سمپلی کسی بھی ٹیکس لائر کو کانٹیک کر سکتے ہیں یا خود بھی ایف پی آر کی ویب سیٹ پہ جا کے اپنا انٹین نمبر ریجسٹر کر سکتے ہیں بٹ میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی ٹیکس لائر کو دیں پانچ ہزار پہ میکسیمم آپ سے وہ چارج کرے گا اور آپ کو وہ ویدن ون ڈے آپ کا انٹین نمبر پروائیڈ کر دے گا اور آپ ایف پی آر میں ٹیکس ریجسٹرڈ ہو جائیں گے اور انٹین نمبر آپ کو ایشو کر دیا جائے گا ایزا ریجسٹرڈ فریلانسر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا انٹین نمبر ہو ورنہ آپ کی ریجسٹریشن پروسس کمپلیٹ نہیں ہوگی اور آپ ایزا فریلانسر پاکستان میں ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کی لئے منڈیٹری ہے وہ ہے آپ کا انٹین نمبر دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے cn ic کی آپ کے id card کی front اور back کی clear picture ہے third جو آپ کو چیز چاہیے وہ ہے آپ کے bank کا آپ کے bank account کا account maintenance letter کسی بھی bank میں جو آپ کا individual account ہے آپ اس کا bank letter attach کریں گے اور اس portal پہ جا کے جب registration کریں گے تو یہ تین documents آپ provide کریں گے تو انشاءاللہ within two to three days آپ کو as registered freelancer کا certificate issue ہو جائے گا okay اب چلتے ہیں کہ کیسے ہم اس process کو start کرتے ہیں اور کیسے یہ end ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جائیں گے پی ایس ای بی پاکستان software export board پی ایس ای بی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے پہ میں پھر repeat کر رہا ہوں even though کہ یہ جتنی بھی details ہیں آپ نے register کیسے کرنا ہے آپ نے renew کیسے کرنا ہے اور آپ کو کیا benefits ہیں freelancer as a freelancer registered ہونے کے یا registered freelancer بنے کے کیا benefits ہیں یہ تمام چیزیں in detail اس ویڈیو کی description میں بھی ہیں لیکن میں ویڈیو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ سن کر اور دیکھ کر زیادہ easily understand کرتے ہیں بجائے پڑھنے کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ pseb.org.pk پہ جا کر اس portal پہ جیسے ہی آپ login کریں گے تو وہاں پہ آپ کو registration کا ایک tab آ رہا ہوگا آپ اس کو click کریں گے اس کے بعد تین نیچے options آ رہی ہوں گی جس میں right bottom پہ آپ کے پاس as a freelancer registered ہونے کی option آ رہی ہوگی new registration کی آپ اس کو click کریں گے اس کے بعد آپ ایک form آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس form کو جتنی بھی mandatory feel ان کو لازمی fill کریں گے اور اس کو fill کرنے کے بعد آپ یہ تین mandatory چیزیں ہیں یہ ساتھ attach کر کے آپ provide کریں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ june 30th 2022 یعنی اس سال 30 june تک آپ کو پاکستان software export board نے یہ ایک additional feature دیا ہے یہ ایک انہوں نے آپ کے لئے آسانی پیدا کی ہے کہ آپ کو 30 june 2022 تک اس portal پر as a freelancer registered ہونے کے لئے کوئی فیز نہیں دینے پڑے گی میں پھر repeat کر رہا ہوں 30 june 2022 تک government of پاکستان نے یہ registration جو as a freelancer آپ کرنے جا رہے ہیں totally free کا دی ہے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ 3 documents جو mandatory ہیں ان کو آپ complete کریں اور ان کو arrange کریں اور ان کو arrange کرنے کے بعد آپ جا کر اس portal کے اوپر as a freelancer registered کریں اور کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لئے آپ مجھے اس post پہ اس ویڈیو میں comment section میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ مجھے میرے facebook profile پر بھی message کر سکتے ہیں میں پھر repeat کرتا ہوں neblis ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو update رکھیں جو بھی نئی updates ہیں ان سے e-commerce related ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم مجھے موسیقی